ایک قدیث پاک سنانی ہے جامعی اور موجزات جمع میں رہاوی رحمت اللہ تعالیٰ نے انہوں بیان فرمایا تو ساں اکثر علماء کو سنیا ہے میرے گل میں سنیا ہے کہ میرے حضور طائف بچ گئے کہ ظالمانے اس قدر پتھر مارے کہ سرکار لو لوان ہو گئے آپ نے نلین پاک خونتے نل پار گئے آج میں توانوں او عدیث پاک سنانا چاہنا کہ اے طائف پورا پھر نبید النوکر گنج بڑھے اس میں رفائی دی کہنا ہے میں ریکارڈنگ کرنا چاہنا تو اے میں سنانی ہے انشاءاللہ تو فرمایا چاہاں اور بھی میں پوریاں کرنی ہے نے محبت نہ لکھا دی کہا دیو سبحان اللہ اللہ اکبر خالق کائنات نے فرمایا اِنَّا کَلَعَلَا خُلُقٍ عَزِیز سبحان اللہ بے شک سونے آن تو خلقِ عظیم نمالک ام المومنین مومنہ دیما حضرتِ آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا دی بارگاوچ غلامانِ عرض کی دیمای صحبہ آقا دے خلق دے مطلق کچھ بیان کرو مائی صاحبا نے فرمایا اے پچھڑوالیو تو ساں اللہ دا قرآن نہیں پڑیا الحمدی علف تو لے کے بنا سین دیکھ کے تک پورا قرآن نبی دا خلقِ عظیم اور ہر کسے نو سمجھاؤں دی نہیں اے عاشقہ دا مجمائنہ میں گل گل نہ چانا کھڑی دے شہن شادی کو سبحان اللہ حضرت روحے کشمیر نے اے گن کی تھی مائی صاحبہ لے سے کون دا ترجمہ پیش کر دیتا آپ فرما دینے شدہ حدہ ہوتے تیرا زبران سبحان اللہ اچھی کوا سبحان اللہ سبحان اللہ صرف کوئی اندر جذبہ پیدا کرنا چاہنا وہ تھے میں نے بڑی خوشی ہوئی ہے دوسرا میں ایک موقت کافی ہے مدرسہ جناب ایک بندے اپنا پورا قارد دے میں خطاب کی تھا جناب ٹیٹ پیسے تھا لکے آنا تھے اور تھا کہ نکٹھے کر رہا تھا کہ نزل صاحب نکش کریے میں آکے پہلی ہو میں اپنا دین وستی وقف کیتے ہیں پورا لکیا ہو یا تیہل نوٹا تھا اس سے مدرسے تھے لہا دی میں ہوں سانیہ نے اتنا کی نوازہ کہ کمی چھڑی کوئی نہیں حضرت میاں صاحب روان دن شدہ مددہ تیز دیرہ زبرہ سب شان نبیب جی آیا سرحان اللہ سرحان اللہ آکا تے دربار میں چھڑی جبریل نے امین اپنے چویز سا فرانی پر کھول کے بیٹھے سوالا میرے آکا نے فرمایا جبریل بڑا سونہ پیا دکنائے حضرت جبریل امین ارض کر دینے آکا جی یہ تو آڈا ہی صدقہ ہے نوکر جے تو آڈا ہاں آکا جی رب دا سلام ہی لے کے آیا تے پیغام ہی لے کے آیا جبریل کےڑا پیغام لے کے آیا آکا جی سونا رب پیا فرماندہ ہے جنا تائف والیاں تو آنوں پتھر مارے ساڑو تو تو آڈا نا ایک غلام سی حضرت زید ان تو آڈے کئی غلام نے ان اپنے غلامانوں نا لے کے ٹور پاوو تے جا کے تائف والیاں نا داو دےو کے کلمہ پاڑ ون اگر تے کلمہ پاڑ دا ون تے ٹھیک ہے نئی دے اونا تے دونا دنا جان کرو اونا تے چڑائی کا دےو میرے آکا نے فرمایا اے میرے یارو ذرا تیاری کر لوں سبحان اللہ کدھے صدیقِ اکبر تیاری پہ کر دے نے کدھے فروع کے عظم تیاری پہ کر دے نے کدھے عثمان فاق تیاری پہ کر دے نے تے کدھے علی شیرِ خدا تیاری پہ کر دے آکا جی اور گمتے تھے وہ اگر سمندر وچ پہ وہ تیسی قود جا مانگے اگر آگ وچ پہ وہ تیسی چھاتا مار دے مانگے حکم تو آٹا ہونا چاہی گا ہے میں پوٹی ہاتھ ڈور سچڑ دے میں پوٹی ہاتھ ڈور سچڑ دے کہ جو رکھے تو رینہ واجب نے اور شریعتیں اندر اے خسم نمندہ کہنا سبحان اللہ لشکہ تیار ہو گیا ہے اگے اگے میرے آقا آتے پچھے پچھے نبی دے صحابہ سبحان اللہ منا دے بھی جوان بینے بوڑے بینے بچے بینے لشکہ ٹرپے جدو طائف دے قریب پہنچے اگر کو ایک بابا پیایا ہوتا ہے ایک بغل وچ انہیں داتری دیتی ہو یہ تے ایک بغل وچ پلی ہے جی دے بچ انہیں کہا لیا کہ آمنا جوان اللہ صدی دے ساتھی گالے اور بابا کتا جا رہا ہے کہ اپنے ڈنگرہ مستی کہاں پہ ڈنگرہ مستی بابے نے جو رو دیکھا آپ ایک لشکر پیام دے کہ جیڑا سونا اگے اگے پیام دے تے چیرے جتے ایک نور کی لیٹ نکل دیا جیڑی آسمانا تا کہ جاں دی بابا بڑا ایران پیام دے تے جیڑے پچھے پچھے سونے پر چلتے جتھے سونا رکھتے وہ پچھے ہی رکھ جاتے ہیں کوئی دے تو اپنے قدم نہیں رکھتا کوئی پوچھا نہیں نکلتا بڑا اجیب منظر ہے اللہ اگر لشکر چلتا چلتا جدوں قریب آیا بابے نے ویکھیا میرے آقا نوے کے کندر من آن تا کونے سوڑیا جو میرے لجبالہ کا نہیں فرمایا آنا محمد الرسول اللہ میں محمد اللہ تا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا پیڑ دی دیر سی بابا چھپکے کھڑا اوڑ دی کوشش کردائے چاڑی دے لال لال روندائے میرے آقا نے فرمایا اوے چھپدہ کیوں پیاں ہے کہندہ میں چھپدہ اس وقت نے پیاں ہاں میں سوڑیا جنہوں ویک لوو او تا ہی بن جاندہ سبحان اللہ جیڑا او نو ویک لوو او تا ہی بن جاندہ تے کند کر کے کھڑو یہاں تا فرمایا میرے بھل ویک کے گل کیوں نہیں کردہ کہندہ ہے میں اے بھی سوڑیا جیڑا او نو ویک لوو او بھی ہوتا ہی بن جاندہ جے دیتے او دی نگاہ پان جائے او بھی ہوتا نگاہ پان جائے او بھی ہوتا بان جاندہ تے فرمایا بھئی جیڑ تائف والے میں نے پتھر مار دے سان آج میں آیا ہوں ہم دا وہ دیڑ میں کلمہ پڑھ لو ہوں نہیں پڑھنگے دیونا دینا جنگ کیتی جائے گی باپا دوڑ کر اپنے گرام والے تائف والے آنکی کہندہ او میرے گرام والے کٹھے ہو جاؤ گرام والے کٹھے ہو گئے او تائف والے او جس نو پتھر مارے سے لو لوان کیتا سے دوتے سونے دنال ایک غلام سی حضرت زید آج جو لشکر لے کے پی آیا ہوں دائے تے میں توانو مشورہ دیندہ او دا کلمہ پڑھ لو وہ انہاں نے کیا نہیں نہیں اسی کلمہ نہیں پڑھانگے انہیں کیا اچھا پھر مرنوستی تیار ہو جاؤ انہاں کیا کوئی گل نہیں او تھوڑا جا سازو سمان لے کے آئے اوڑ گے کھان پیڑ دا ساڑے کار گودام پڑھے ہوئے نے پڑھولے پڑھے ہوئے نے ہسی دروازے باندھ کار لوانگے او ایک دن بانگے دو دن بانگے جڑے راشن مکے گھتے واپس ڈڑ جانگے پر انہاں نے پتا نہیں اسی اے دو عالم نبی کارے علی کارے کیونکہ افقا پھر سنا ہوں نبی کارے علی کارے میرے دوستوں عزیزوں سرکار آگے پار دیرہ لگ گیا لشکر بیٹھ گیا ہے انہاں تائف والیاں دروازے بند کر لے تیمہ میرے حابی لکھتے نے تیرچیاں تیرچیاں نظران کار کے بے ایک دینے کے دیر ڈریکٹ بے کیے تے کلمہ نہ پڑنا بے جاوے اللہ اکبر جدوں ایک دن گزریا جڑا تھوڑا جا کھانا پینا ختم ہو گیا ایک صحابی نے عرض کی تھی آنکا جی پانی ختم ہو گیا ہے میرے آقا نے فرمایا اور میرے صحابہ کسے کس تھوڑا جا پانی آئے ایک صحابی نے عرض کی تھی آنکا جی بھشت مچ تھوڑا جا پانی آئے فرمایا ریاو اینج ید اللہ والا ہاتھ تھکے کیتا فرمایا تھے پانی پا جدوں صحابی نے پانی پایا اے چمہ انگلیاں وچھوں تے انگو تھے وچھوں رب نے پانج نیرہ جاری بھرما رہا آپا نے راج کے پیتا جن بران میں پلایا مشکہ میں پاڑ لیں جا وہ منصر بے کیران پہ اندھیلیں ماں میرے حابی لکھتے نے انہیں ایک زار کتا ایک اٹھا کیتا اے کتا پہ اہدیاں ہو سکتا سی جا یہ دسانوں کلمہ نہ پڑنا پیجے اے کتے پہ اہدیاں یہ جاکے لشکر نو جناب چیر پھاڑ دے وڑ گی انہیں پتا نہیں سی وہے ابو جیب جا نو کچھ کنکریاں لے کے آئے دے کلمہ پڑنا شروع گا ہاں ہاں رہا ہاں ہو تیرے گنے گن دسان کی کمان نسونے آہاں ہو تیرے گنے گن دسان کی کمان نسونے آہاں پانچن نیران آپ نے جاری فرمائیا صحافہ نے مجھ کمی پار لئی گیا راج کے پیوی لیا جنوران میں پلا لیا ایک انہ نیک کزار کتے جدو پیٹھے نا صحاف بھیکرہ ہم کھڑے ہو گئے نیازور ایک جنور نے ایک نقصان پھچان گے میرے لجبالا کا نے فرمایا صحافہ پشاں ہو جاؤ ایک کتے ضرور نے پارے جان دینے محمد اللہ دا رسول اینا نو آمد دیو مختصر کرنا مکتے آئے تے آقا دے قریب آکے سر جگا دیتے تھے اپنے پوشل دنگا لاندے پہنے تے سرکار دے آنے دو آنے انج پہ پہتے نے چیرے دے سامنے کام دے دو جا سیر مار کے کندر پیچھا اٹنی میں نو ہی دیدار کروں جانوار ضرور نے پر جان دینے محمد اللہ دا اینا نے خیران کی ہو گئی ہے کتے ہنو پہ جائے دے یہ بھی ساتھ پہ سونے تا کر دے